اسلام علیکم میرے پیارے بچوں آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے ایک اچھی کہانی لائے ہیں جو آپ کو سناتے ہیں چھوٹے چھوٹے دانے کسی جنگل میں ایک ننی چوٹی اپنی بڑی ماں کے ساتھ رہتی تھی ننی چوٹی کی ماں جب تک سہد مند تھی اپنے اور ننی چوٹی کے لئے مزیدار دانے لاتی لیکن جب اس کی ماں بیمار اور بری ہو گئی تو دانہ لانے کی ذمہ داری ننی چوٹی پر آ پڑی اس کی ماں نے اس سے سمجھایا تھا کہ برسار سے پہلے پہلے برسار دانہ جمع کرنا ضروری ہے تاکہ سردیوں میں آرام رہے اور کھراکی بھی آسانی سے ملتی رہے ننی نے پہلے دن بہت محنت کی اور بہت دوڑ سے چند دانے گھر تک لے جا سکی پھر دانہ لانے سے انکار کر دیا اس کی ماں نے فکر مرد لہجے میں کہا ننی صرف ان چند دانوں سے تو کچھ نہ ہوگا آ کر ہم سردیوں میں اپنا پیٹ کے سے بھریں گے اس وقت کھراک بلکل گائب ہوگی ننی نے کہا یہ بہت مشکل کام ہے میں تو صرف چند دانہ لا سکتی ہوں اس نے زیادہ نہیں یہ کہہ کر ننی سو گئی اگلے دن پھر دانوں کی تلاش میں نکل پڑی اس نے سوچا کہ میں اب بڑے بڑے دانیں اپنے گھر میں جمع کروں گی اسے ایک درکت کے قریب بہت سی چوٹیاں جاتی نظر آئی جب وہ درکت کے قریب پہنچی تو وہاں روٹی کے بے شمار ٹکڑے پڑے تھے اس نے دیکھا کہ جو چوٹیاں چھوٹی ہیں وہ بڑے تیزی سے چھوٹے چھوٹے دانیں منع میں اٹھا لے جا رہی ہیں جبکہ بڑے چوٹی بڑے بڑے دانیں منع میں دبائے جا رہے تھے اس نے ایک بڑا سا دانہ منع میں پکڑا اور چل پڑی اگر ابھی قدم چند چلی تھی کہ تھک گئی اس بڑی چوٹی کی نظر ننی پر پڑی اس نے کہا بھائی ننی کیا بات ہے اس نے سارا قصہ سنایا بڑی خالہ ہز پڑی بڑی خالہ ننی چوٹی کو ایک درکت کے قریب لے گئی جہاں چھنٹی چھاؤ تھی بڑی خالہ نے چھوٹی چوٹیوں کی طرف اشارہ کیا تم بھی ان کی طرف پڑی سے کام کرو اور چھوٹے دانیں گھر لے جاؤ بڑے دانیں تم نہیں لے جا سکتی اچھا دیکھو ننی تم چھوٹے دانیں میرے گھر پہنچاؤ اور میں بڑے بڑے دانیں تمہارے گھر لے کر چلتی ہوں لیکن ایک شرط ہے خالہ مجھے ہر شرط منظور ہے ننی خوش ہو کر بولی تم ہر روز تین گھنٹے کام کروگی خالہ جان نے شرط بتائی تو ننی نے فوراں کہا اسے یہ شرط منظور ہے دن گزرتے گئے چھوٹی پابندی سے روزانہ چھوٹے چھوٹے دانیں خالہ جان کے گھر جمع کرتی اور خالہ جان بڑے بڑے دانیں ننی کے گھر لے جاتے ننی کی ماں خالہ جان سے بہت خوش تھی کہ خوراک جمع کرنے میں مدد کر رہی ہے جب ننی ذرا آرام کرتی تو خالہ جان فرنوں سے اٹھنے اور پابندی کرنے کی طاقت کرتی ننی بس اب دانہ جمع کرنا بند کر دو ایک دن خالہ جان نے ننی سے کہا خالہ جان میں کچھ دانیں اور جمع کرنا چاہتی ہوں ننی نے جواب دیا اصل میں ننی چاہتی تھی کہ جان خالہ بڑے بڑے دانیں اس کے گھر جمع کرتی رہے بس ننی خوراک بہت زیادہ جمع ہو گئی ہے اتنی کافی ہے خالہ جان نے ننی کو سمجھایا تو اس نے بہت مان لی پھر ننی اور خالہ جان اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے دن گزرتے رہے ننی کی ہاں بہت ہی خوراک جمع تھی خوراک کے بڑے بڑے دانیں دیکھ کر ننی خالہ جان کی شکر گزار تھی ایک دن جب سردیاں زوروں پر تھی جب جانور اپنے اپنے گھروں میں آرام کر رہے تھے کہ اچانک ننی کے گھر کے دروازے پر دستک ہوئی ننی نے دروازہ کھولا تو خوشی سے اس کی چکھ نکل گئی مہربان خالہ جان سامنے کھڑی تھی ننی نے جلدی سے انہیں اندر بلایا اور ان کی خوب خاطر کی اس کی ماں بھی خالہ جان کی بہت شکر گزار تھی خالہ جان آپ کی بہت بہت مہربانی ننی نے خالہ جان سے کہا کیوں ننی کس بات کی مہربانی خالہ جان حیرر سے بولی خالہ جان آپ نے یہ اتنی ساری خوراک جو ہمیں دی ننی نے خوراکیں بڑے بڑے دھیر کی طرف اشارہ کیا اچھا خالہ جان نے کہا لگا کر کہا لیکن تم نے وہ خوراک تو دیکھی ہی نہیں جو میں نے گداوں میں جمع کی ہے جو تم لائی تھی خالہ جان وہ تو چھوٹے چھوٹے دانے تھے ان کے مقابلے میں ان بڑے دانوں کا کیا مقام ہے خود دیکھو گی تو پتا چلے گا کہ اس کی خوراک زیادہ ہے وہ جو تم نے جمع کی تھی یا یہ بڑے بڑے دانیں جو میں نے تمہارے گھر میں جمع کیے ہی ہیں خالہ جان نے کہا اور اس کی ماں سے جازل لی کہ وہ ننی کو اپنے گھر لے چاہ رہی ہے تاکہ اسے خوراک دکھا سکے اس کی ماں نے جازل دے دی اور خالہ جان ننی کو لے کر اپنے گھر روانہ ہو گئی ارے خالہ جان ننی کے منع سے حیرت کے ہمارے چیک نکل گئی کیوں ننی دیکھا تم نے کتنی خوراک جمع کی ہے اب بتا وہ خوراک زیادہ تھی یہاں یہ چھوٹے چھوٹے دانیں خالہ جان نے مسکراتے ہوئے پوچھا خالہ جان میں ماننے کو تیار نہیں ہوں میں اتنی ساری خوراک جمع نہیں کر سکتی اس نے زور زور سے نکلی میں سر ہلایا دیکھو ننی خالہ جان نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا یہ سب خوراک تم نے جمع کی تھی یہ اس لئے بہت زیادہ ہے کہ تم نے ایک مہینے میں ہر روز بہت میند اور امانداری سے کام کیا تم نے کام کے دوران ایک لمحہ بھی آرام نہیں کیا تم نے کام بڑی باقائدگی سے مسلسل کیا یہ اس کا کامال ہے یاد رکھو میند اور کام کو باقائدگی سے کرنے میں ہی کامیابی ہے اتنی بڑی کامیابی کہ تم حیران ہو جاؤ گی اتنی جتنی کہ تم اب ہو رہی ہو پھر خالہ جان نے ننی کو اس ڈھیر میں سے کچھ خوراک اور دے دی وہی ننی اور چھوٹے چھوٹے دانوں پر مشتمل خوراک ننی نے خالہ سے کہا جزا کر اللہ خیرہ